خیابانِ ہستی اجڑا پڑا تھا خزان کی چیرہ دستیوں سے گلوں کی نکھت افشانیوں اور آنادل کی نگمہ ریزیوں کی یاد تک بھی گلدستہ اطاقِ نسیاں بن چکی تھی روشِ غیران تھی اور آبجوںِ خوشک جہاں کبھی سبزہِ نو دمیدہ جگنت نگاہ ہوا کرتا تھا وہاں سے خاکڑ رہی تھی یاسو کنوت کی ایک ہماگیت کیفیت تاری تھی انسان تو رہ چکا تھا مگر انسانیت اس میں سے دمت اچانک فاران کی چوٹیوں سے اے گنگور گھٹاں اٹھی جس کا ہر قطرہ بہار آفری جس کا ہر چھینٹہ فردوس سے بردامان تھا یہ گھٹاں برسی اور خوب دل کھول کر برسی یہاں تک کہ گنزارِ عالم میں پھر سے آثارِ حیات نمودار ہونے لگے انسان کے پوئے وردہ چہرے پر پھر شباب و قوت کی سرمستینہ ظہور پذیر ہونے لگی خودداری و عزتِ نفس شجاعت و عیسار کی افسردہ درختوں کی انیاں شاہوں کو اثرِ نوخلتِ برگو بار عطا ہوئی کمریوں نے پھر افتِ قلب و نظر کا نگمہ چھیڑا توہماد و عقائدِ بادلہ کے قفس کی تیلیاں ایک ایک کر کے ٹوٹی اور غمائے بشریت کو توہید کی مقدس و متحر رفتوں سے پھر دعوتِ پر آباز آنے لگی دنیا والوں نے اس شوخ و شنگ اور خیرات و برگات سے برپور گھٹا کو محمد کے دل نواز نام سے پکارا اور عالمِ بالا کے مقینوں نے اور عالمِ بالا کے مقینوں نے اسے احمد اپنے رب کا سب سے زیادہ سناکھا کہا لیکن حقیقت کی دل پریبیوں سے اس وقت نقاب اٹھا جب اس کے خالق اور اس کے پروردگار نے جس پروردگار نے اس نور کو تخلیق کیا تھا اس پروردگار نے اسے اپنی کائنات سے یوں روزنات کروایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اے حبید صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تجھ کو تمام جہانوں کے لیے صرف سرابہِ رحمت بنا کر رہ جائے اگر انسان اپنے محسنِ عظم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتا اس چرارِ روشت سے تاری کیونکہ سینے چیرتا ہوا اس کی دکھائی ہوئی شہران پر عظم و ہنوٹ سے گامزل رہتا اپنی سبت حرانی کو نفس کی رزیل خواہشات کی زنجیروں سے جگر نہ دیتا تو کاروانِ انسانیت جو ابھی تک ادھر اور ادھر بٹک رہا ہے آج اس آلہ اور ارفہ منزل تک پہنچ گیا ہوتا جس کی جستجو کی طرف اس کی فطرت کے اندر پر نہا ہے لیکن سردخصوص ایسا نہ ہوا آفتادِ ہدایت میں ہوا اور اشراقتِ الارد و بیلوری ربیہا زمین اپنے رب کی نور سے جگمگا ہوتھی اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسانیت کے سرورِ مخلوق کو یہ باور کروایا کہ اے لوگو میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لئے عصوہِ حسنہ ہے اگر تم میری ذات کا قرب چاہتے ہو میری بندگی کا نور چاہتے ہو اگر تم کامیابی اور کامرانی چاہتے ہو اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی میں تمہارے سامنے اپنے نبی کی حضوہِ حسنہ کو پیش کرتا ہوں میرے نبی کی حضوہِ حسنہ کو ابنا لو تمہاری دنیا بھی سمر جائے گی اور تمہاری آخرت بھی سمر جائے گی